ہیلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو اردو میڈیا مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینلنج ضرور سبسکرائب کریں شکریہ انسان شدت پسند کیوں بنتا ہے؟ سائنس دانوں نے یہ پتہ لگانے کے لیے کمپیوٹر اور مصنوعی ذہنت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سارا لینے کا منصوبہ بنایا ہے کہ آخرکار انسان شدت پسند کیوں بنتا ہے؟ اس سلسلے میں دی بیس نامی ایک مخصوص کمپیوٹر تیار کیا گیا ہے جس میں انسانی ذہن کے اسمولیٹنس ورجن موجود ہیں جو اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ رویے میں شدت اور دہشت آنے سے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس تحقیق کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا اس رویے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ دی بیس نامی ایک کمپیوٹر خصوصی طور پر مذہبی جذبات کو سمجھنے اور ان کا جائزہ لینے کیلئے بنایا گیا ہے ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوا کہ دہشت گردی سے متاثرہ واقعات پیش آنے پر انسان میں مذہب سے قربت اختیار کرنے کے جذبات بڑھ جاتے ہیں اور انسان شدت پسندی کی طرف مائل ہوتا ہے ایسے انسانوں میں ڈر اور خوف کا انصر زوال پذیر ہونا شروع ہوتا ہے یہ تحقیق بوسٹن یونیورسٹی میں فلوسفی کے پروفیسر ویزلی ویلڈ مین نے شروع کی ہے جو مختلف مذہب پر تحقیق کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں سامنے آنے والے مزید جوابات زیر تحقیق افراد کی ذہنی صحت اور تشدد کیے جانے والے جذبات کی شدت اور کیفے سمجھنے مدد ملے گی کمپیوٹر میں سیمیولیشنز بنانے کے لیے ویرجینیا کے اولڈ ڈومینن یونیورسٹی کے کمپیوٹرز کی مدد حاصل کی گئی جو یہ پیشگوئی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ سخت قوانین والے مذہب پر کتنے فیصد لوگ عمل کریں گے اس سلسلے مختلف موڈلز کمپیوٹر ایجنٹس اور دیکھر عوامل بھی استعمال کیے گئے سائنس جان اس موڈل پر بھی غور کر رہے ہیں دو ہزار گیارہ میں نیوزی لینڈ میں آنے والے زبردست زلزلے جس میں ایک سو پچیاسی افراد ہلاک ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں کے مذہب پر عمل میں تیزی آگئی تھی آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ناوے اللہ حافظ